گوڑ مورننگ اچھو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے کل ہم لوگوں نے زمیر کے بارے میں پڑھا تھا اور بہت ساری گفتگو ہوئی تھی لیکن آج جو ہے زمیر کی پانچ قسمیں ہیں جس میں صرف پہلی جو قسمیں ہیں زمیر شخصی اسے ہم لوگوں نے پڑھا اور سمجھایا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ زمیر کسے کہتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو کلاس 5 سے کہ اسم کے جگہ پر استعمال ہونے والے جو لفظ ہے یا الفاظ ہے وہ زمیر کہلاتے ہیں جیسے وہ تم تمہارا وغیرہ تو آپ نے پڑھا کہ پھر زمیر کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں زمیر شخصی زمیر اشارہ زمیر موصولہ زمیر تنکیر اور زمیر استحفام تو کل ہم لوگوں نے زمیر شخصی کے اوپر باتیں کی تھی کہ زمیر شخصی کسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے بارے میں بات کی جائے یا پھر کلام کیا ہے وہ زمیر جو اشخاص کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اسے زمیر شخصی کہتے ہیں اس کی تین قسمیں تھے زمیر متقلم تھی زمیر حاضر اور زمیر غائب جیسے آپ لوگوں نے کل پڑھا بھی تھا دیکھو یہاں پہ زمیر شخصی کی تین قسمیں ہیں زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب پھر اس کی قسموں کو ہم نے کل اچھے سے سمجھایا تھا آج ہم لوگ پڑھیں گے زمیر اشارہ کیا پڑھیں گے بچوں زمیر اشارہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ زمیر اشارہ یعنی نشہ واشق سرونہ زمیر اشارہ کسے کہتے ہیں وہ زمیر جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور پھر اس کی دو قسمیں اشارہ قریب اور اشارہ بائد جب آپ کسی چیز کو اشارہ کرتے ہیں تو دو طرح سے کرتے ہیں جیسے کوئی چیز آپ سے بہت دور ہے تو آپ کہتے ہو کہ وہ کتاب یا آپ کے نظر کے سامنے نہیں ہے وہ چیز تو آپ اس کے لئے کچھ اور ورڈ استعمال کرتے ہیں لیکن ایک اشارہ ایسا بھی ہوتا جو آپ کے نظر کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں اس جگہ کے لئے آپ دوسرا ورڈ استعمال کرتے ہو تو اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں ایک اشارہ قریب اور ایک اشارہ بائد قریب کا مطلب جو نزدیک ہو اور بائد کا مطلب دور ہوتا ہے جو آپ کے آنکھوں سے اوجل ہو دور ہو اشارہ قریب وہ ضمیر جو قریب کے اشارے کے لئے استعمال ہوتی ہیں جیسے یہ اس ان انہیں اسی وغیرہ یہ کتاب لینی ہے یا وہ اگر آپ کہیں میلے میں گئیں کہیں لائبریری میں گئیں تو آپ بولتے ہو کہ یہ کتاب لینی ہے یا وہ والی تو یہ اشارہ قریب ہوا ہے اس کا مطلب آپ کے ہاتھ میں بک ہے اب بولو کہ یہ کتاب لینی ہے یا وہ اب وہ کا مطلب وہ وہاں پہ نہیں ہے یہاں پر یہ اشارہ قریب ہے اور وہ اشارہ بائید ہے اب آئیے اشارہ بائید کی طرف وہ ضمیر جو دور کے اشارے کے لئے استعمال ہو جیسے وہ ان اس اسی اور انہوں وغیرہ تو ضمیر اشارہ اور ضمیر غائب ایک ہی ہے اب آپ یہاں پہ کوشن بنتا ہے کہ ضمیر غائب کے بارے میں آپ پڑھے ہیں کہ جو شخص موجود نہ رہتا ہو تیسرا جو پرسن ہے تھرڈ پرسن جو جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں پہ موجود نہیں رہتا اسے ضمیر غائب کہتے ہیں اور ضمیر اشارہ بھی تو وہی ہے اشارہ مطلب کسی چیز کی طرح اشارہ کرتے ہیں اشارہ اور ضمیر غائب ایک ہی ہے لیکن جب بطور اشارہ استعمال ہوتی ہے کہ ضمیر اشارہ کہلاتی ہے اور ضمیر اشارہ میں وہ چیز نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے فرق یہی ہے کہ ضمیر غائب میں وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوتی لیکن ضمیر اشارہ میں وہ چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جبکہ ضمیر غائب میں وہ چیز نگاہوں سے اوجل ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ہے ضمیر موصولہ سنبند واشک اس کو اچھے سمجھو ضمیر موصولہ کسے کہتا ہے وہ ضمیر جو کسی اسم کی حالت یا پتہ بیان کرے ساتھ ہی دو جملوں کو ملانے کا کام کرے اسے ضمیر موصولہ کہتا ہے کسے کہتے ہیں وہ ضمیر جو کسی اسم کی حالت یا پتہ بیان کرے اور ساتھ ہی دو جملوں کو ملانے کا کام کرے اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں یا پھر وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس جملے کا بیان ہوتا ہے جیسے وہ لڑکا جو یہاں آیا تھا احمد کا بھائی تھا تو یہاں پہ جو ضمیر لڑکا کی وضاحت کر رہا ہے یعنی وہ لڑکا جو یہاں آیا تھا احمد کا بھائی تھا تو جو اس لڑکا کی کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ جو لڑکا یہاں پہ آیا تھا وہ احمد کا بھائی تھا ضمیر موصولہ صرف جو ہیں جس کی مختلف حالتیں ہیں جیسے جس ضمیر کی شروعات جیم سے ہوگا وہ ضمیر موصولہ کہلائے گا کان کھول کر آپ لوگ اس بات کو گرہ بان لو اب اس کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ صورتیں ہیں جیسے جس یہ بھی ضمیر ہے لیکن جیم سے شروعات ہوئی تو یہ ضمیریں اشارہ ہو نہیں سکتا ہے ضمیریں موصولہ ہوگا جس نے جنہوں نے جس کو جسے جن کو میرا دوست جو دہلی رہتا ہے کل آ رہا ہے تو یہاں پہ جو کا استعمال ہویا تو کیا ہوگا ضمیر موصولہ وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی آج مل گئی وہ لڑکا جس نے کتاب چورائی کہاں ہے ان جملوں میں جو جس نے اور جسے ضمیریں موصولہ ہیں جو بیترتیب اپنے سے پہلے آنے والے اسما دوست کتاب لڑکا لوگ کی وضاحت کر رہی ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ضمیریں موصولہ جو ہوتا وہ جملے کے شروع میں بھی آتے ہیں جیسے جو بچے کل اسکول نہیں آئے تھے کھڑے ہو جائیں کلاس میں آپ کے ٹیچرز کبھی کبھی بولتے ہیں وہ بچے جو کل اسکول نہیں آئے تھے یا جو بچے جو کل اسکول نہیں آئے تھے اس نے ڈپکڑے ہو جائیں جو والدین کا عدب نہیں کرتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں تو ضمیریں موصولہ ہمیشہ ایک جملے کے ساتھ آتی ہے اور دوسرا جملہ اس کا جواب ہوتا ہے مثلا وہ کتاب جو خریدی تھی چوڑی ہو گئی اس میں ایک جو خریدی تھی اور دوسرا ہے وہ چوڑی ہو گئی کبھی جو کے جواب میں دوسرے جملے میں سو آتا ہے جو بوئے گا سو کٹے گا لاشت ہے ضمیریں تنکیر کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں تنکیر کا معنی ہے انجان بننا کیا بننا انجان بننا لہٰذا انجان اشیا یا انجان چیز یا انجان افراد یا شخص کے لئے استعمال کی جانے والے ضمیر کو ضمیریں تنکیری کہتے ہیں ضمیریں تنکیری غیر معین یعنی انشت شخص یا چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ دو ہیں کوئی اور کچھ جیسے ایکزامپل دیکھو کوئی اس غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو کوئی نسچت نہیں ہے مطلب کوئی نہیں کچھ پیسے پیسہ کی بھی جو ہے تعداد پتہ نہیں ہے مقدار تعداد پتہ نہیں کتنا پیسہ کوئی آیا تھا اور آپ کے لئے کچھ لے کر آیا تھا تو کون آیا تھا بھائی کون آدمی آیا پتہ ہی نہیں کچھ لے کر آیا یہ بھی پتہ نہیں اسی طرح سے کوئی دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے تو کہتے ہیں کوئی جاندار کے لئے استعمال ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کوئی 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 آیا ہوا ہے تو کوئی اس غریب کوئی کے بعد living things یعنی جاندار چیز ہیں کوئی آیا تھا آنے والا شخص انسان ہو سکتا ہے کوئی دروازے پر کھڑا ہے کوئی ہے کچھ تو بات ہے کوئی آیا ہے تو کہتے ہیں کوئی جو ورڈ ہے یہ جاندار کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کچھ جو الفاظ یعنی کچھ ورڈ جو ہے کچھ جیسے لکھا ہوا ہے کچھ یہ جو الفاظ ہیں کچھ یہ بے جان چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی آیا تھا اور آپ کے لئے کچھ لائیا تھا تو اس طرح سے آپ نے اپنے سبب کو سمجھا ہے ضمیر کو اور اس کے قسموں کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیسن سے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اس سے مدد لینے کی کوشش کرو ضمیر کا جو آج چپٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ کہ میں کچھ اور پڑھاؤں گا پانچ کس میں تھی ایک بچا ہوگا ہے ضمیر استفام ضمیر استفام کسے کہتے ہیں ضمیر استفام کا مطلب ہوتا ہے ایسا ضمیر جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال کی جائے جیسے کب کہاں کون کیا تو یہ سب جو الفاظیں ہیں یہ ضمیر استفام اگر کسی جملے کے احساس یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ضمیر استفام کہلائے گا تو بچوں یہ پانچ قسمیں تھی آپ نے دیکھا پانچ قسموں کو ضمیر شخصی ضمیر اشارہ ضمیر موصولہ ضمیر تنکیل ضمیر استفام امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے نہیں بھی سمجھے ہوں گے تو انشاءاللہ جب بھی کلاسز اوپن ہوں گے تو اس کو پھر سے میں پڑھاؤں گا ویسے اسے آپ کوشش کرو کہ اسے کونپی پر نوٹ کرو ون بائی ون جو پیجز ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس کو اسی طرح سے اپنے کونپی میں اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہو اور اسے آپ لکھ بھی سکتے ہو تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے اور اگر کہیں پہ کوئی دیکھت ہو بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے اسے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ کو کوئی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہو شکریہ آفر کل انشاءاللہ کوئی نیکسٹ